موسیقی پانی بہت زیادہ ہے نئی ہے جو بھی پانی ہے اسی میں لوگ مینیج کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے ملک داتا رکی پرہرک سوارے کی موسیقی موسیقی یہ دیکھیں دوستو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب مترا اور سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں اب یمنا جی ابھی تو کابی کم ہو گیا جل تو گائی ہم لوگ آگے مترا اور یہاں سے ہمیں دوسری خرین بدل لیا ہے موسیقی ہم لوگ سو کلومیٹر کور کر لیا ہے اور لگ بھائی سو کلومیٹر اور بچے ہو یہ دیکھیں کتنی بھیڑ ہے موسیقی 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 ہماری بننا چاندیں تو کچھ نکوچھ لے کے جلے جاتے ہیں تو اسے دکھت دیئے رہی ہیں ہم کو باقی سب کچھ ٹھیک ہے 20 منٹ لگیں گے بھرات پور پہنچیں گے پھر وہاں سے آگے لگیں دوستو بھرات پور جنگ سان پہ آگئے ہوں اور اسٹیسن ہے کالی کالی ہے بہت زیادہ ہے نہیں ہے اور سب سے مینچ یہاں پہ ایک چی نہیں ہے بندر باقی اسٹیسن پہ بفت ہوتے ہیں دکھت کرتے ہیں تو ہی دس منٹ بعد یہاں پہ پالی ہے ٹرین ہائنلی دوستو ہمیں ٹرین میں لگی ہے یہ اپنے دوڑی لگ میں 180 کلومیٹر ہے اور موچے ہمیں لگیں گے لگوں 3 گھنٹ لے تریفی کالوکینٹ کیلو بڑی آئے ہیں موکرائی یہاں ہمیں پہار دی ہائی ریلی میرے ہو تو میں کوڑا کچھتے ہیں کیوں یہ آراملی رینج ہے یا کوئی اور رینج ہے تو اگر آپ کو اس بارے میں تھوڑی کوئی اچانکاری کو کمنٹ میں بھی جب رو پتائیے کہ یہ کونسی رینج ہے ہائنلی دوستو 600 گھنٹ کے سفر کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اسٹیشن کا انہوں نے کتنا اچھا ڈیمو بنا رکھا ہے یہ ہوا دیکھ لیتے ہیں پورا دن ہو گیا سفر کرتے کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ روگ نیک پل وغیرہ کے لیے بیوستہ دیکھتے ہیں رائیٹی بجٹ اور بیسٹ ہوتر رہے گی تو چلیے وہاں چل کے دیکھتے ہیں پہلے کیسے ہوتر ملتے ہیں تو میں نے ہوتر لے لیا ہے اور ہوتر میں اندر جا کے آپ کو دلاتا ہوں جا کے ایمیٹیز گئے کس طریقے کی چیزیں ہیں ایک بیڈ ہے روم زیادہ بڑا نہیں ہے ٹھیک تھاک ہے پوری چھوٹا سا باس روم ہے ٹھیک ہے تو اب تھوڑا سا یہاں پہ آرام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو جائیں گے تو گڑ موننگ آئی جیگا پھر سواگت ہے میں یہاں سے پہلے میٹرو رہا ہوں گا میٹرو سے پہ سندگیٹ جاؤں گا جہاں سے مجھے بس ملے گی خاتو سے ہم جانے کے لئے تو اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کچھ ناسٹہ کر لیا ہے تو میں نے اپنے لیے بریفاست کے لیے کچھ مانگایا ہے یہ ہے پوہ تو انجوائے کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں تو دوستوں میں آ گیا ہوں میٹرو سٹیشن پہ موسیقی 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 یہ ہے سندگی کے موسیقی بس سٹینڈ تو میں آگیا ہوں ٹکٹ کانٹر پہ یہاں اس طریقے سے ٹکٹ کانٹر بنے ہوئے ہیں آپ کو پہلے ٹکٹ لینے پڑتی ہے اس کے بعد یہ بس لگی ہوئی ہے خاتو سیام جی کے لیے اور سیدھے سیدھے خاتو سیام جی ہی آپ کو لے جا کے اتاریں گے یہ تمبر آپ کو پہلے آلوٹ ہو جائے گا اور سیت پہ جا کے لیٹ جائیے ایک چیز اور اسپیسل میں یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جینٹس کے لیے ہیں پھل ٹکیٹ ہے اور لیڈیز کے لیے ہیں یا ہاں ٹھاپ ٹکیٹ ہے مظلر کہ کہیں بھی لیڈیز جائے گی تو جیتنا جینٹس کا روپیہ لگے گا اس کا جسٹھاپ لگنا ہے یہ اچھی چیز ہے اور راجی شرکاریں بھی اس سے کچھ سیکھ سکتی ہیں اور محلاؤں کے لیے کچھ روسان دے سکتی ہیں چلیئے چلتی ہیں ٹکٹ پہلے سے اللہ ٹی یہ سب سے لاشتہ میری ہے یہ قسمت ہے پہلے آیا سے پہلے مل جاتی ہیں اور یہ آپ کا شرکارٹ ہونے والی ہے یہ جہمور سے نکل آئے ہیں لگوڑے میں پچاس کروں سے گھر سکرم آگئے ہیں تو یہ ہے فرٹوسیام بابا کے ہم کا چھوٹا سا بسے سٹین ہیں ابھی ہم لوگ اسی بس سے آئے ہیں کئی لوگ یہاں کے پھوٹو ڈالتے ہیں تو یہ ہی مین جیٹ ہے اسی سے اندر ہو کے آپ جائیں گے یہاں سے بہت سے جھنڈی بغیرہ بک رہی ہیں نسان بولتے ہیں اس کو اب لے جا سکتے ہیں ہمیں جا کے چھڑا سکتے ہیں تو اب یہاں سے آگے جائیں کچھ لوگ یہاں سے پھول بھی لے جاتے ہیں پھول بھی آگے مل جائیں گے تو درسن کرنے جائیں تو ان کو بھی لے جا سکتے ہیں باقی کھانے پینے کی یہاں پہ چیزیں بہت ساری مل جائیں گی تو کسی بھی طریقے کی کوئی دکاف ہوگی ہاں یہ چیز کا دھیان رکھیں تھوڑا جملی آلیں ہمیں سکتے ہیں گرمی آپس مکتی ہیں ابھیمی بارے ساڑے بارے بجھ رہے ہیں تو گرمی کافی موسیقی تو دوستو ہوا کیا ہم آتو گئے مندر کے پاس تک یہ دیکھئے یہ ہے مندر کھڑو سرم جی کا لیکن ایک تلک رسم ہوتی ہے ان کی کہ ان کو نرائے جاتا ہے اس کے بعد تلک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پورے دن درسن بند ہو جاتے ہیں لوگو ساتھ آٹھ گھنٹے کے لئے پھر یہ درسن سام کو ہی پھولتے ہیں تو آج وہ دن ہے اس لئے ابھی ہم کو درسن نہیں ہو پائیں گے درسن کرنے کے لئے ہمیں سام تک کا ویٹ کرنا پڑے گا اور ایسا بول لیں کہ چار بجے کے قریب پٹ کھولیں گے اس کے بعد درسن ہوں گے تو ابھی بج رہے ہیں لگ ساڑے بار ہے تو بیٹ کرتے ہیں تو ہم آگے ہیں سری سیام کنن میں یہ ہے سری سیام کنن کا راستہ اور ادھر سے جائیں گے اندر اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگ نہاکتے ہیں آپ پہ ابھی درسن کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اندر درسن کرتے ہیں چلیں چلتے ہیں جیوٹے چپل اتار سکتے ہیں دو روپے پرتے جوڑی تو آپ بھی آئے ہیں تو پہلے یہاں بھی سنان کریں لیکن نیچے جا کے بعد ایک بھوم کے آئیں گے لوگ یہاں پہ آرام بھی کر رہے ہیں نہانے کے بعد اور ٹائن پہ کاٹنا ہی ہے تو ہم آگے سیاں پنج میں نیچے اور چھوٹی سی جگہ ہے اور تھوڑا سا ہی پانی ہے اس میں اس میں کسی بھی طریقے سے منیج کرنا ہے آپ کو نہانا ہے چھیٹے مارنے تو میں نے تو بھی آگے چھیٹے مار دی ہے اور چاہتے ہیں یہاں سے باہر کی طرف کیونکہ درسن ہونے میں بھی لیں گے تو باہر چل کے کچھ خاتے پیچھتے ہیں کیونکہ دوپیر میں صبح ہم نے کے بعد ناستہ کیا تھا اس کے بعد سیدھے چلے آئے تھے کہ درسن کر لیں گے اور درسان ہونے باہر ہیں تو چاہتے پہلے کچھ خاتے پیچھتے ہیں اس کے بعد جا کے درسن کریں گے جب ہی اب مندر میں آئے ہیں تو اس طریقے کے پھول ملتے ہیں 20 روپے کا ایک ملتا ہے اور سیام جی کچھ کچھ پسند نہیں تو لے جا کے لوگ کڑھاتے ہیں چاہ چڑھائیں چاہ چڑھائیں چاہ چڑھائیں چاہ چڑھائیں چاہ چڑھائیں تو کچھ جاتا نہیں ہے واپس ہی مل جاتا نہیں ہے چلیے تو یہ آپ کی اچھا کے اوپر ہے آپ کو لے جانا آئے گا تو دوستو مندر کے پاسویں میں آیا تھا یہاں پر ایک گڑ دھنسالہ نام سے دھنسالہ ہے یہ میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں دھنسالہ بنی ہوئی ہے یہ ہے گڑ دھنسالہ یہاں پر رومس بھی ملتے ہیں ایسی نون ایسی اور یہاں کی سب سے اچھی اور اسپیسل چیز یہ ہے کہ یہاں پر سبتر روپے میں مات بھرپیٹ کھانا ملتا ہے جس میں دوستو سبجی ہوتی ہیں چاول وغیرہ ہوتے ہیں بھرپی ساری جنکاری میں آپ کو اندر جا کے دینے بنا ہوں کہ کیا کیا کھانا دیتا ہے اور کس طریقے کھانا دیتا ہے سارا کوئی ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ایک بھائی صاحب ہیں یہاں پہ انہوں نے کھانا کھایا ہے کس طریقے کھانا ہے بہت اچھا کھانا چاول بہت بڑیا ہے سبجی دونوں بہت اچھی جیسے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں کس طریقے کھانا تو پہ اب تو ٹوکن میں نے بھی لے لیا ہے تو کھانا ان سے لگواتے ہوئی تو دوست کو کھانا لگ چکا ہے کھالی ہماری لگتے آ چکی ہے یہ دیکھئے یہ تین سبجیاں ہیں روٹی ہے سامنے کچھ اور لوگ بھی کھا رہے ہیں تو اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس کی کیسی ہے گھر یا اچھا سواد ہے جیسے گھر میں کھانا مند ہے بینا ہوجی زیادہ تیز طرح مسالوں کے سیدہ سن پر کھانا ہے تو کھانا ہی جو کرتے ہیں تو دوستو درسند کے لئے ایک سپاٹ پھول گئے ہیں اندر پرویس ہونے لگا ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ کدر جا رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اندر کیمرا لے جانے دیتے ہیں کیا رہتا ہے آگے یہاں پر پرویشن لہا ہے لائن لگ رہی ہے بھیڑ لائن میں لگتے ہیں بھیڑ بہت زیادہ پیچھے دیکھئے لیکن ابھی کھپاٹ کھلے نہیں ہیں انہوں نے بھیڑ کو اندر کر لیا ہے جس سے کہ بھیڑ جو گرمی میں پریسان ہوڑی تھی وہ پریسان نہ ہو کر چھاؤں میں آ جائے تو اب دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا ٹائم نہیں لگتا ہے دوستو لائن چلنے لگی ہیں دیرے دیرے مجھے لگتا ہے کھپاٹ کھل گئے ہیں اور ابھی جا کے درسن کریں گے ہیڑ بہت زیادہ ہے کیونکہ صبح سے درسن ہونی ہے اس لیے اللہ کا جاتا رکی کریرے کے سارے کی پرکھاٹو نرے سے کی یہ ہے ہم کتنا جا درسن ہم کر کے آگئے ہیں کوئی دکت بھی نہیں لیکن دکت بھی نہیں کہ ٹائم کم ملا ہوجہ درسن اچھے ہی ہوئے دکت بھی نہیں تو دوستو درسن کرنے کے بعد تھوڑا سا باہر کی طرف آئے ہیں یہ چاروں طرف لگی ہوئی یہ دکت بھی نہیں 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 موسیقی موسیقی کمان اور ایک بھردو اللہز کا مول ہے یہاں پر اب ابھی تا ہے آپ نے ہماری شرکو سبسکرائب اٹھیا ہوں اس سے نہیں کیا تو ہماری شرکو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں اور یہاں سے جائیں گے جیب کے لیے گاڑی دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی یہاں سے مل جائے اور پھر یہاں سے ہم جیب کے لیے نکل جائیں